اللہ هو اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ هو اللہ اللہ هو اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد وعلى آله طیبین الطاهرین واللعن الدائم لعدائه مجمعین من الآن إلى قیام يوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناهم ائمتا يهدون بامرنا ووحینا اليهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و اتاز زکاة و کانو لنا عابدین ناظرین اکرام یہ بہت ہی خوشی اور مسررت کا موقع ہے کہ ہمارے اور آپ کے چوتھے امام جناب علی بن الحسین علیہ السلام جن کا مشہور لقب زین العابدین علیہ السلام ہے آج آپ کی ولادت کو تقریباً چودہ سو سال ہو رہے ہیں اور آج عالم اسلام خصوصاً عالم تشیو اور جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت اور محبت رکھتا ہے اس کے لیے یقیناً بہت ہی مسررت کی گھڑی ہے کہ وہ اپنے امام اور پیشوا اور مقتدہ کے اس بہترین موقع کے اوپر ان کے ولادت کے جشن منانے کے لیے آمادہ ہے میں اس موقع پر تمام عالم اسلام خاص طور سے عالم تشیو اور وہ لوگ کے جو اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور ان سے عقیدت رکھتے ہیں ان کی خدمت میں میں اس موقع پر تبریق اور تہنیت ارض کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اہل بیت علیہ السلام کے راستے اور ان کے مذہب کے اوپر عمل کرنے کی توفیق انعیت فرمائے یقیناً یہ جشن مسررت اور یہ چودہ سو سالہ ولادت کے موقع پر امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام کے حیات طیبہ اور ان کے اقوال فرمودات ان کی کردار ان کے اخلاق کی طرف دنیا اسلام کو متوجہ کرنے کا بہترین موقع فراہم ہوا ہے تو کیوں نہ ہم اس موقع سے فائدہ اٹھائیں اور ہم اپنے امام کے جو پاک و پاکیزہ سیرت و کردار ہے اور خدا نے بہترین زخیرہ کیا ہے ہمارے لیے اور ہماری ہدایت کے لیے مہیا کیا ہے ہم اس کو اپنے لیے زندگی کے اہم ترین گوشوں میں اور ہر موقع پر مشلرہ قرار دیں تو یقیناً ہماری زندگی دنیا و آخرت میں کامیابی سے گزرے گی اور کسی بھی طریقے کے کوئی بھی خوف نہیں اس لیے کہ ہم نے اس سے سیکھا ہے زندگی کرنا کہ جس نے بارگاہ پروردگار میں بہترین انداز سے لوگوں کی رہنمائی کا سامان اور ہدایت کا بہترین زخیرہ فراہم کیا ہے آپ دیکھیں عالم اسلام میں آپ کی شخصیت کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جو جانی پہچانی شخصیت نہ ہو جس کے بارے میں لوگ نہ جانتے ہوں عالم تشیع کے علاوہ دیگر تمام مذاہب میں امام زین العابدین علیہ السلام اور علی بن الحسین علیہ السلام کے کردار ان کی عبادت ان کا اخلاق اور ان کا صبر اور پاک و پاک عزہ زندگی سے واقف ہے تو ہم آپ کی بہترین زندگی اور بہترین سیرت اور کردار کی طرف دیکھیں نگاہ کریں کہ آیا ہمارے لئے ان کی زندگی میں کوئی نمون عمل ہے یا نہیں ہے یقیناً امام علیہ السلام نے اپنے زندگی میں جو چیزیں چھوڑی ہیں آنے والے امت کے لئے آنے والے قوموں کے لئے بہت بڑا زخیرہ ہے ہدایت کا اور بہترین زندگی کا سرمایہ ہے مگر افسوس اس بات کا ہے کہ عالم اسلام نے ان زخیروں کی طرف توجہ نہیں کی ہے میں اپنی اگلی نشست میں اور اگلی گفتگو میں اس کے بعد آنے والے تقریر میں موقع ملا تو میں امام علیہ السلام کی ان دعاوں کی طرف توجہ دلاؤں گا اور اس کتاب کا ایک تعارف پیش کروں گا پیش کروں گا تاکہ اندازہ ہو سکے کہ کتنا بڑا زخیرہ امام علیہ السلام نے آنے والے اور بعد کی قوموں کے لئے چھوڑا ہے اور خدا وندی عالم کی جانب سے یہ ہدایت کا سامان مہیا کیا ہے امام علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو پاک و پاکیزہ زندگی اور ہر میدان میں بہترین زندگی رہی ہے چاہے وہ اخلاق کا میدان ہو یا عبادت کا میدان ہو زہد کا میدان ہو کسی بھی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھئے کہ مدینہ کے فقرہ و مساکین کے درمیان جو ذات جا کر کے ان کے درمیان کھانے پینے کی چیزوں کو تقسیم کرتا وہ کوئی اور نہیں ہے وہ آپ ہی کی ذات والا اور صفات والا زندگی ہے کہ لوگوں کو اس وقت معلوم ہوتا ہے جب امام علیہ السلام دنیا سے چلے جاتے ہیں گزر جاتے ہیں کہ کون تھا کہ جو اپنے پشت کے اوپر روٹیوں کا کھانے پینے کے سامان کو بار کر کے اٹھا کر کے لاتا ہے اور انہیں دے جاتا ہے اگر عبادت کی زندگی دیکھئے تو وہ عبادت کہ جب آپ نماز کے لئے وضوک فرماتے ہیں تو آنکھوں میں آسو آ جاتے ہیں پورا وجود لرزنے لگتا ہے اور اس طریقے سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی بہت عظیم ہستی کے سامنے حاضر ہونے جا رہے ہیں آپ کی عبادت کا یہ عالم نماز کی حالت میں ہے اور وہ دشمن اور شیطان ابلیس آتا ہے اور پیر کے انگوٹے کو اپنے دہن میں لے کر چبانا شروع کر دیتا ہے مگر امام علیہ السلام کو اس کی کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے اور جب کوئی توجہ نہیں اور اس طرح کے خشو خضو کو دیکھ کر کے ایک کہتا ہوا پھر بارگاہ سے نکلتا ہے انتا زین العابدین انتا زین العابدین تم عبادت گزاروں کے زینت ہو آپ ہی عبادت گزاروں کے زینت ہیں حالانکہ یہ لقب خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عطا کیا ہوا ہے اور خود اس وقت جس وقت پیغمبر اسلام نے اپنے تمام جانشین اور تمام آنے والے امام کے نام القاب کے ساتھ ذکر فرمایا وہیں پر اپنے چوتھے جانشین جناب علیہ ابن الحسین علیہم الصلاة والسلام کے نام کے ساتھ آپ نے ذین العابدین کا لقب بھی عطا فرمایا ہے تو پھر یہ کون ہے کہ جو بارگاہ ہے امام سے نکل کر کہ یہ آواز دیتا ہوا جاتا ہے انتا زین العابدین آپ ذین العابدین ہیں آپ ذین العابدین ہیں یہ دونوں روایتیں اپنی جگہ پر صحیح ہیں درست ہیں پیغمبر اسلام کے دیا ہوا لقب ہے یہ بھی درست ہے اور وہ دشمن اور وہ ابلیس آتا ہے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتا ہے مگر جب نہ پایا اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے تو یہ کہتا ہوا جاتا ہے کہ آپ ذین العابدین ہیں آپ عبادت گزاروں کی زینت ہیں تو اس کو اس طرح سے مان لیجئے یہ لقب دیا ہوا ہے عطا کیا ہوا ہے رسول اللہ کا اور اس لقب کا اعتراف کیا ہے دشمن نے تو یقینا امام علیہ السلام عبادت کرنے والوں کی زینت ہیں سید سجاد ہیں سجدہ کرنے والوں بہت زیادہ سجدہ کرنے والوں کے سردار ہیں یقینا آپ نے اپنی زندگی سے لوگوں کو جو سبق دیا ہے جو درس دیا ہے آج اس ماحول میں بھی دنیا کے اس پراشوب ماحول میں اگر کوئی حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے پاک و پاکیزہ سیرت کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتی دنیا اور کامیاب زندگی گزار سکتی ہے دیکھیں سیرت کا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے سیرتیں ہوتی ہیں اور بہت سے کردار ہے جن کو ہم اپنے زندگی میں لا سکتے ہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو زمانے کے اور مکان سے مقید ہو کر رہ جاتی ہیں سیرتیں ان تمام سیرتوں کے اوپر ہر زمانے میں یا ہر جگہ پر اسے عملی میدان میں لانا اور اس کے اوپر عمل کرنا دشوار ہوتا ہے کچھ سیرتیں ہوتی ہیں کچھ زمان مکان سے مقصوص ہیں فرض کہ لیجے کہ امام علیہ السلام اپنے زمانے میں جو لباس پہنتے تھے یا جس سواری سے سفر کرتے تھے یا جو کھانا کھاتے تھے جو غزہ استعمال کرتے تھے جس طرح کے مکان میں آپ رہتے تھے وہ یہ بھی امام کی زندگی کا حصہ ہے لیکن اس سے ہٹ کر کہ امام علیہ السلام کے زندگی کا ایک اور حصہ ہے جو کردار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے امام علیہ السلام کا کردار ہے کہ آپ نے لوگوں سے کس طریقے سے ملاقات کی ہے آپ نے لوگوں کو کیا درس دیا ہے آپ نے لوگوں کے ساتھ پیش آنے کا کیا انداز بتایا ہے جب لوگ آپ سے ملاقات کرتے تھے یا آپ سے کوئی بد اخلاقی کردار کا حصہ جسے انسان زندگی بلکہ ہر زمانے میں ہر مکان ہر جگہ اگر وہ اس کے اوپر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اب آج کے دور میں اس زمانے کے سواری کے اوپر عمل کرنے کا رواج نہیں ہے گھوڑے اور کھچر کے اوپر لوگ اس سواری کرتے تھے کپڑا اس زمانے کے اگر آج کوئی اسی سواری کے اوپر چلے اور اسے اختیار کرے تو یقینا یہ دشواریاں کھڑی ہوں گی اور کیسے انسان دور دراز کا سفر تہے کرے گا یہ اس زمانے کی قیفیت سے صورتحال سے مخصوص ہے مگر جو امام علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو کردار کا حصہ چھوڑا ہے وہ کسی زمانے اور کسی مکان سے مقید نہیں ہے آپ دیکھیں جو امام علیہ السلام نے ہمیں اس سلسلے میں درس دیا ہے اور جو سبق دیا ہے اسے میں آپ کے سامنے ایک واقعی شکل میں پیش کرتا دیکھیں اسے کتنی ہمارے لئے عبرتیں اور کتنی ہمارے لئے اس کے سبق ملتا ہے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام اپنے اصحاب اور چاہنے والوں کے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں اتنے میں ایک شخص آتا ہے اور آنے کے بعد امام علیہ السلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتا ہے اور جو کچھ کہنا چاہتا تھا سب کچھ کہ لیا اور جب سب کچھ کہ لیا تو جانے لگا اور وہ آپ کی بارگاہ سے نکل کے باہر چلا گیا امام علیہ السلام نے کچھ بھی جواب نہیں دیا حالانکہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے بہت سے چائنے والے اصحاب تھے آپ کے شاگر تھے اگر وہ لوگ اس وقت جواب دینا چاہتے تو دے سکتے تھے مگر نہیں دیا دیکھیں یہاں پر بھی ایک سبق ہے کہ خود امام کی بز میں بیٹھے اور امام علیہ السلام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے جب تک امام کا اشارہ نہ ہو اس وقت تک اپنی اشارہ ہو تو اپنی جان قربان کرنے کے لئے تیار ہے خاموش رہے سب وہ چلا گیا اور جب وہ باہر نکل گیا تو اب امام علیہ السلام اپنے ساتھیوں کی طرف اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں کہ جو ابھی آیا تھا چلئے ہم سب اس کے گھر چلتے ہیں کر دیتے تو ہم اسی وقت اس کا انتقام لے لیتے تو امام علیہ السلام نے کہا نہیں اٹھے اور اس کے بعد چلتے رہے سب کے خیال میں یہی بات تھی کہ امام علیہ السلام اس سے انتقام لینے کے غرض سے جا رہے ہیں مگر جب سب نے یہ دیکھا کہ امام علیہ السلام کے لبہ مبارک اپر قرآن کی آیت سورہ آل عمران کی وہ آیت ہے اب تلاوت فرما رہے ہیں مومنین وہ ہیں جو غصے کو پی جایا کرتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیا کرتے ہیں اللہ نیک کرنے والوں سے محبت کرتا ہے احسان کرنے والوں سے محبت کرتا اب جب اس آیت کی تلاوت سنی تو سمجھ گئے کہ امام علیہ السلام انتقام کی غرض سے نہیں چل رہے ہیں اب جب پہنچے تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کہہ دو اس سے کہ میں آیا ہوں اب دروازہ اس کے اوپر دقق الباب کیا اور جب آواز اندر پہنچی کون تو بتایا علیہ ابن الحسین علیہ السلام تشریف لائے ہیں اسے یہ احساس ہو گیا کہ چونکہ میں ابھی ان کی بارگاہ میں تھا اور میں نے بڑی بدتمیزی کی ہے بداخلاقی سے میں پیش آیا ہوں شاید اس کا انتقام لینے کے لئے آ رہے ہیں تو اب وہ اپنے کو تیار کر رہا ہے روایت کہتی ہے کہ فورا نہیں نکلا گھر سے بلکہ اپنے کو تیار کر رہا آمادہ کر رہا اس لئے اسے معلوم ہے کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ آ رہے ہیں انتقام لینے کے غرض سے لہذا وہ اپنے کو جنگ کرنے کے لئے آمادہ کر رہا ہے اور تیار ہوا اب بالکل جب تیار ہو گیا تو دروازہ کھولا اور کھولنے کے بعد اب جب امام علیہ السلام کو دیکھا تو امام علیہ السلام نے جو سب سے پہلا جملہ ارشاد فرمایا وہ یہ تھا یا اخی اے میرے بھائی ابھی تم میرے پاس آئے تھے اور تم نے یہ ساری باتیں کہیں اور وہ ساری باتیں جو تم نے کہیں یہ دو حال سے ہٹ کر نہیں ہو سکتا ہے یا تو تم نے جتنی باتیں کہیں ہیں وہ ہمارے اندر پائی جاتی ہیں اگر وہ ساری باتیں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں تو میں بارگاہ پروردگار میں دعا کروں خدا وند عالم ہمیں معاف کر دے اور اگر وہ ساری باتیں ہمارے اندر نہیں پائی جاتی ہیں تو انہیں غلط باتیں کہیں الزام لگایا ہے تو چونکہ غلط باتیں کہ الزام لگایا ہے تو تو گونے گار ہو دا میں تیری بخشش کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار عالم تجھے معاف کر دے روایت کہتی ہے کہ جیسے ہی امام علیہ السلام نے یہ فقرہ آدھا کیا وہ شخص جو لڑنے کے لیے تیار آمادہ ہے وہ ایک مرتبہ قدموں کو آگے بڑھا کر امام علیہ السلام کی پیشانی کا بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ مولا ایسی بات نہیں ہے بلکہ جتنی باتیں میں نے کہی تھی وہ ساری باتیں میرے اندر پائی جاتی آپ کے اندر کوئی بات نہیں آپ نے دیکھے کس طریقے سے امام علیہ السلام نے اس دشمن کو جو آیا تھا اور آپ کی شان میں نازیبہ کلمات کہہ رہا تھا آپ نے اس کو اپنے اس انداز سے کردار سے اخلاق سے اس کو زیر کیا اور بتائے کہ دیکھو اگر کسی دشمن کو زیر کرنا ہو اور اس پر کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے پاک و پاک عزہ کردار کا مظاہرہ کرو تو اس طریقے سے امام علیہ السلام نے ہمیں درس دیا کہ اگر کوئی ہمارا دشمن ہے تو ہم اپنے دشمن کے سامنے بہترین اخلاق کا مظاہرہ کریں کیا امام علیہ السلام کو اگر ہم اپنا پیشوہ امام مقتدہ مانتے ہیں تو کیا ان کی یہ پاک عزہ سیرت اور ان کا کردار ہمارے لئے کبھی رشتہ داریوں میں اختلافات ویدہ ہوتے ہیں کبھی پڑوسیوں سے اختلافات ہوتے ہیں ان تمام اختلافات کے شکل میں کیا ہم اپنے پاکیزہ کردار اور امام علیہ السلام کے اس بہترین سیرت کو اوپر عمل کر کے کیا ہم اپنے اختلافات کو دور نہیں کر سکتے اگر ہم اس پاکیزہ کردار کے اوپر عمل کریں تو سماج پاک و پاکیزہ بن جائے گا معاشرے سے ساری برائیاں ختم ہو جائے گی مگر شرط یہی ہے کہ امام کے کردار کو اختیار کیا جائے مگر مشکل یہی ہے کہ آج ہمارے درمیان امام کا تذکرہ ہوتا ہے امام کا کردار بیان کیا جاتا امام مگر ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس بہترین موقع پر امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں اس چودہ سو سالہ جشن اور مسررت کے موقع پر اگر ہم امام علیہ السلام کی بارگاہ میں بہترین شکل میں اگر کوئی عقیدت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اس سے بڑھ کر اور کوئی عقیدت کا اظہار نہیں ہو سکتا وہ یہ کہ ہم تیہ کر لیں اہد کر لیں کہ ہم اپنی زندگی میں امام آپ کے کردار اور سیرت کو لے کر آئیں گے تاکہ ہم آپ کے نقش قدم پہ چل کر کے کامیاب زندگی گزار سکیں پروردگارہ ہم سب کو امام زین العابدین علیہ السلام کی پاکیزہ زندگی اور ان کے اخلاق و کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماؤ بحق محمد والی طاہرین